ہیلو دوستو تو حاضر ہوں میں آپ کے سامنے ایک اور نئی لف سٹوری کے ساتھ جس کا نام ہے برادر این سسٹر آر ان ہارمونی ٹوڈے یہ کہانی ہماری فیمیل لیڈ رو اور میل لیڈ زیاولی کی ہے جو پہلی ملاقات میں تو ایک دوسرے کو بہت زیادہ ایروگنٹ لگتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پھر کبھی بھی نہ ملے لیکن قسمت کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ ان دونوں کے پیرنٹس آپس میں شادی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پڑا تو آگی کی سٹوری جاننے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اس سریس کے فرسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں فیمیل لیڈ رو کو دکھایا گیا اس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ویسے تو سکول بولی بوائز ہوتے ہیں مگر یہاں ہماری رو تھی وہ اپنی بیسٹ فرنڈ کے پاس آ رہی تھی جس سے ایک لڑکا سیم بولی کرتا ہے اس کا فون لے کر کہ مجھے اس کا کوٹ بتاؤ مجھے اپنی پکچرز ڈیلیٹ کرنی ہے تب ہی چھکے چھپاتے ہوئے رو اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھ سے فون لے لیتی ہے کہنے لگی کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری جگہ لینے کی میری علاوہ اور کوئی بھی یہاں کسی کو بولی نہیں کر سکتا اس کی فرنڈ تو اسے اس کے لیے اپریشیٹ کر رہی تھی مگر یہاں زیاولی اس کی پکچر لیتے ہوئے کہنے لگا کہ اچھا تو تم ہو سکول بولی چلو اب میں بھی تمہیں ٹیچرز کی نظروں میں لے کر آتا ہوں تو رو بھی غصے میں اس کے پاس جاتے ہوئے بولی کہ میں تو صرف اپنی دوست کے لیے جسٹس مانگ رہی تھی اور تم ہوتے کون ہو میرے معاملوں میں ٹانگیا اڑانے والے تم پہلے تو کبھی نظر نہیں آئے وہ زیاولی کے ہاتھ سے فون لینے کی کوشش کرتی ہے پر وہ اسے سائٹ پر دکیل کر جاتے ہوئے بولا کہ میں تمہارے ساتھ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا اس بات پر رو کو کافی زیادہ غصہ آیا نیکسین میں وہ کلاس میں آتی ہے جہاں اس کی ٹانگ پر بھی چوٹ لگ گئی تھی اور اس کی فرینڈ اسے اس کے بارے میں پوچھتی ہے وہ کہنے لگی کہ ایک ایروگنٹ لڑکا مل گیا تھا اچھا ہوگا کہ وہ کبھی بھی دوبارہ مجھے نظر نہ آئے ان دونوں کی باتیں ابھی چل ہی رہی تھی کہ تب ہی وہاں انٹری ہوتی ہے زیاولی کی جو کہنے لگا کہ ٹیچر چین آج نہیں آنے والے ان کی طبیعت خراب ہے اس لیے انہوں نے مجھے بیچ دیا آپ لوگوں کی آج کی کلاس لینے کے لیے یہ آواز روح کو کچھ جانی پہچانی لگی اور جب اس نے اوپر دیکھا تو اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ او گاڈ یہ پھر سے میرے سامنے آ گیا اوپر سے زیاولی بھی اسے ٹیس کرنے کے لیے ملٹی میڈیا سے فون کنیکٹ کرنے کے لیے کہتا ہے اس کی بات مانتے ہوئے روح بھی فون کو کنیکٹ تو کر دیتی ہے پر اس پر سیم کی ننگی پکچر آ گئی جو دیکھ کر سیم کو تو کافی زیادہ حصہ آ گیا کہ تم لوگ میرے ساتھ مزاق کر رہے ہو گیا جبکہ زیاولی کو تو دل ہی دل میں ہسی آ رہی تھی مگر پھر بھی وہ روح کو ڈانتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں کلاس میں سیریس رہنا چاہیے آئندہ میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت برداشت نہیں کروں گا نیکسین کلاس کے بعد کا دکھایا گیا جہاں سیم روح کو جاتے ہوئے دیکھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب بتاؤ ذرا تمہیں بہت شک ہے نا دوسروں کا مزاق بنانے کا اب میرے ہاتھوں سے بچ کر کہاں جاؤ گی روز زیاولی کو دیکھ کر اسے آواز لگاتی ہے ہیلپ کے لیے مگر وہ اپنا ہیلمٹ پہن کر ایسے چلا گیا جیسے اس نے اسے دیکھا تک نہ ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیم روح پر ہاتھ اٹھانے والا تھا تب ہی زیاولی بیچ میں آ جاتا ہے جس نے سیم کا ہاتھ پکڑ لیا پھر اسے یہاں سے دفع ہونے کے لیے کہتا ہے روح کو بھی اس کے یہ ہیرو والی انٹری کافی اچھی لگی اور اسے جان بچانے کے لیے تھینکیو بولا زیاولی اسے اٹھاتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا روح سے خود کو نیچے اتارنے کے لیے کہہ رہی تھی کہ تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئے وہ اسے ایک انچی جگہ پر بٹا دیتا ہے کہ بڑی آئی تم سکول بولی ایک لڑکے سے تو خود کو بچا نہیں سکی جبکہ روح بھی کچھ کم تو نہیں تھی وہ کہتی ہے کہ مجھے ابھی کے ابھی نیچے اتارو اگر تم نے مجھے نہیں اتارانا تو دیکھنا میں تمہارے ساتھ اتنا برا کروں گی کہ تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا اس کی یہ دھمکیاں سن کر زیاولی اس کے دونوں شوس کے لیسز بان کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور بیچاری روح وہ تو کچھ بھی نہ کر سکی نیک سین میں روح کے ڈیڈ کو دکھایا گیا جس نے دوسری شادی کر لی تھی اور آج وہ اسے روح کو ملوانے والا تھا پر وہ جب گھر آتی ہے تو اسے کافی زیادہ غصہ رہا تھا اور اس کے ڈیڈ یہ دیکھ کر بولے کہ تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو دیکھو میں تم سے تمہاری نئی موم کو ملانے لیا ہوں ان کو دیکھ کر تو روح فوراں سے اپنا موڈ چینج کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ واو میری نئی موم تو کتنی پیاری ہے پر آپ کو میرے ڈیڈ سے پیار کیسے ہو گیا ادھر سے ڈیڈ بولنے کہ بس کر دو اب میں اتنا بھی برا نہیں دیکھتا پیسے ان کا بیٹا یعنی کہ تمہارا بھائی اور بھی زیادہ ہینڈسم ہے تم ہمیشہ کہتی تھی نا کہ تمہیں بھائی چاہیے یہ سن کر روح کو تھوڑا سا عجیب لگا کہ پتہ نہیں اب میرا بھائی کون ہونے والا ہے دوسری طرف ہمیں زیاولی کو آتے ہوئے دکھایا گیا جو ابھی یہاں پر انٹر ہی ہوا تھا اور سامنے روح کو دیکھ کر کہنے لگا کہ سکول بولی تم یہاں پر کیا کر رہی ہو نیک سین ہمیں کچھ دنوں کے بعد کا دکھایا گیا جہاں رو اور زیاولی دونوں ریسٹورنٹ پر بیٹھ کر ڈینر کر رہے تھے تب ہی ایک لڑکا روح سے آ کر پوچھتا ہے کہ کیا آپ یہاں ڈیٹ پر آئی ہوئی ہو اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دے پاتی زیاولی اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں یہ لڑکی میرے ساتھ ڈیٹ پر آئی ہے اب یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا اور زیاولی ایسا کیوں کہتا ہے یہ سب کچھ بتانے کے لیے ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا گیا جہاں یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بہن بن کر حیران ہو رہے تھے وہاں ڈیٹ کہتے ہیں کہ اب تم لوگ بھی جلدی جلدی سے اپنے لیے پارٹنرز ڈونڈ لو اور جس نے بھی مجھے پہلے گرینڈ چائلڈ دے دیا تو میں اسے ایک گھر گفت کروں گا یہ کہنے کے بعد وہ دونوں ہنیمون کے لیے جانے لگتے ہیں موم بولی کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہمیں واپس آنے میں کم از کم ایک مہینہ تو لگ ہی جائے گا بیچاری روح وہ تو ان کو روک بھی نہیں پائی ویل ان کے جانے کے بعد ان دونوں کو کافی زیادہ غصہ رہا تھا پر اب رہنا تو ان دونوں کو ساتھ میں ہی ہے اور ہو بھی کیا سکتا تھا روح کو ایک آئیڈیا سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اس اینوائنگ لڑکے کے لیے کوئی لڑکے ڈونڈ لوں اگر اس کی شادی ہوئی تو کم از کم ہمارے گھر سے تو چلا جائے گا نا اسی لیے وہ اس کی پکچر بھی کلک کر دیتی ہے اسے پوسٹ کرنے کے لیے زیاؤلیو سے وائی فائی کا پاسورڈ مانگنے لگا تو اسے لگا کہ شاید زیاؤلیو بھی وہی کر رہا ہے جو میں کر رہی ہوں خیر تھوڑی ہی دیر میں زیاؤلیو سے کہتا ہے کہ تم نے میری پکچر کلک کینا جب میرا دھیان نہیں تھا روح تو اس بات کو بالکل بھی ایکسپ نہیں کرتی تو وہ اس کا فون لینے کے لیے اس کے اوپر جھگ جاتا ہے لیکن یہ اسے کافی زیادہ آکورڈ لگا اس لیے وہ فوراں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اپنی پکچر بھی ڈیلیٹ نہیں کروا سکا اور روح سے پوسٹ کر دیتی ہے لیکن زیاؤلیو بھی کچھ کم نہیں تھا اس نے پہلے سے ہیرو کی پکچر پوسٹ کر دی تھی اور اب تو اسے اس کا پیر بھی مل گیا نیکس سین میں جب روس لڑکے بھاؤ سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو وہ کافی عجیب و غریب قسم کا تھا روح کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ مجھے تم سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا ہے جبکہ یہ اسے کافی عجیب لگتا ہے کہ یہ لڑکا مجھے ٹچ کیسے کر سکتا ہے پھر جیسے ہی وہ پانی لینے کے لیے جاتی ہے تو یہاں باؤ کسی کو کال لگا کر اسے بتا رہا تھا کہ بس ایک بار لڑکی مل گئی تو اسے ہوتل روم تک لی جانا میرا کام ہے یہ باتیں دوسری طرف زیاولی نے بھی سن لی تھی جو چپکے سے روح کو گارڈ کر رہا تھا روح بھی دور ہی کھڑی اس کی یہ گندی سی حرکتیں دیکھ رہی تھی تو وہ دل ہی دل میں کہتی ہے کہ یہ گندہ سا لڑکا میرا بائی فرنڈ کیسے بن سکتا ہے اسے تو اپنی صفائی کا خیال رکھنا بھی نہیں آتا میرا دل تو کر رہا ہے کہ زیاولی کو جان سے مار دوں پھر جب روس کے پاس جاتی ہے تو اس نے بتایا کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے پر وہ تو اس پر چپک ہی گیا کہ ایسے کیسے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا روح کے لیے خود کو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے تب ہی وہاں زیاولی آیا جو اس کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ ابھی کیا بھی یہاں سے دفع ہو جاؤ اسے پہلے کہ تمہیں میرے ہاتھوں سے نقصان اٹھانا پڑے اس کے جانے کے بعد زیاولی روح کو سوری کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا یہ کہہ کر کہ میں تمہیں کچھ کھلا دیتا ہوں نیک سین میں دونوں ساتھ ڈینر ٹیبل پر بیٹے ہوتے ہیں تب ہی روح ایک لڑکے کو دیکھ کر کہتی ہے کہ وہ لڑکا کتنا زیادہ ہینڈ سم ہے زیاولی اس کی باتوں پر کچھ زیادہ دھیان نہیں دیتا وہ تو بس اسے ڈینر کروا کر اپنی غلطی کا آزالہ کر رہا تھا کچھ ہی دیر میں وہ لڑکا ان دونوں کے پاس آتا ہے جو ان سے باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگا اور پھر باتوں ہی باتوں میں وہ روح سے کہہ دیتا ہے کہ اس لڑکے کو آپ بہت اچھی لگی ہو وہ آپ کا نمبر مانگ رہا تھا اب یہ تو جیسے روح کے دل کی بات ہو اوپر سے وہ یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ آپ یہاں ڈیٹ پر آئی ہو کیا اگر نہیں تو آپ کو اس لڑکے سے ملنا چاہیے لیکن یہ بات اب زیاولی سے برداشت نہیں ہوئی وہ روح کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ ہاں یہ لڑکی یہاں میرے ساتھ ڈیٹ پر آئی ہے اس کا یہ جواب تو روح کو بھی حیران کر دیتا ہے نیکس سین میں ہمیں زیاولی کو دکھایا گیا جہاں وہ چینج کر رہا تھا یہ دیکھ کر روح اپنی آنکھیں چپاتے ہوئے بولی کہ تمہیں شرم نہیں آتی چینج کرتے ہوئے تمہیں اپنا دور بند رکھنا چاہیے لیکن وہ اسے ٹیز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا کمرہ میری مرضی تمہیں کس نے کہا تھا میرے کمرے میں آنے کے لیے نیکس سین میں زیاولی روح کو اپنے کپڑے ہٹانے کے لیے کہتا ہے جبکہ وہ اپنا فیورٹ شو دیکھنے میں مصروف تھی اس لیے وہ کہتی ہے کہ پلیس تمہیں اٹھا دو نہ میرے کپڑے زیاولی بولا کہ ایک بار نظر تو ڈالو اپنے کپڑوں پر کیا واقعی ہی میں اٹھا دوں جو دیکھ کر تو وہ فوراں سے اپنے کپڑے اٹھانے کے لیے پہن جاتی ہے اور زیاولی کو اپنی آنکھیں بند رکھنے کے لیے کہا کہ خبردار اگر تمہیں میری طرف دیکھا تھو خیر زیاولی اسے ٹیز کرنے سے بلکل بھی باز نہیں آتا روح واش روم میں ہوتی ہے اور وہ اس کے باوجود بھی بات لینے کے لیے اندر چلا گیا روح اب اس بات سے کافی زیادہ تنگ آ چکی تھی وہ کہتی ہے کہ اس نے تو مجھے میرے گھر میں ہی پریشان کر دیا اس کا کوئی نہ کوئی علاج تو کرنا ہی پڑے گا ہی جیسی ہی زیاولی بات لے کر باہر آتا ہے تو روح اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ آج ہی تو اسے موقع ملا تھا اپنا بدلہ لینے کا زیاولی بھی مار کھا کر بچوں کی طرح رونے لگا تھا لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ہماری روح کا ایک سپنا ہوتا ہے ریال میں تو شاید ہی وہ ایسا کبھی کر پائے اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سیریز کے سیکنڈ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح کی فرینڈ لیا آئی ہوئی تھی اور دونوں ہی مل کر زیاولی کا لیپ ٹوپ یوز کرتی ہیں لیا پوچھنے لگی کہ تمہارا بھائی برا تو نہیں منائے گا نا جس پر روح بولی کہ اس کی اتنی ہمت وہ مجھے کچھ کہہ کے تو دکھائے بلکہ اب تو ہم اس کا کمپیوٹر بھی گندہ کریں گے جو کہتے ساتھ ہی وہ اس پر سنیکس ڈال دیتی ہے نیکس سین میں لیا اسے پوچھ رہی تھی کہ تمہارا بھائی دکھنے میں کیسے دکھتا ہے تو روح بولی کہ یار مت پوچھو اتنا اگلی دکھتا ہے نا کہ تمہیں تو اسے دیکھ کر بھی الٹی آنے لگے اور میں نہیں چاہتی کہ میری اچھی سی دوست کی طبیعت خراب ہو جائے تھوڑی ہی دیر میں وہاں زیاولی کی انٹری ہوئی چیسے دیکھ کر تو لیا اس پر پہلی نظر میں ہی فیدا ہو جاتی ہے وہ روح سے کہنے لگے کہ تمہارا بھائی اتنا ہینڈسم ہے اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں روح کو تو اس بات پر کافی زیادہ غصہ رہا تھا اور ادھر لیا زیاولی سے پوچھتی ہے کہ کیوں نہ آج ہم دونوں ساتھ میں لنچ کریں اسے میری ٹریٹ سمجھ لینا جس پر وہ بولا کہ تم دونوں باہر سے لنچ آرڈر کروالو میں پے کر دوں گا لیکن میرے پاس تم دونوں کو جوئن کرنے کا ٹائم نہیں کیونکہ مجھے کچھ ضروری کام کرنا ہے اس کے بعد وہ اپنے روم میں آ جاتا ہے اپنے ٹیبل اور لیپ ٹوپ پر مچا ہوا گن دیکھ کر اسے غصہ تو آیا مگر پھر خود ہی اسے صاف کرنے لگا اسی دوران اس کے کپڑوں پر پانی بھی گر جاتا ہے جسے وہ صاف کرنے لگا تب ہی وہاں رو آتی ہے ادھر لیپ ٹوپ میں بھی ہوت سا سین چل رہا تھا تو وہ کہنے لگی کہ شاید آپ بیزی ہو اس لیے مجھے جانا چاہیے زیاولی فوراں سے اسے روک کر اس کے موپر ہاتھ رکھ دیتا ہے بکوز وہ جانتا تھا کہ ایک تو اس نے غلط سمجھ لیا اور اوپر سے اس کے پیٹ میں بھی کوئی بات نہیں رہتی پر یہاں دونوں ہی توڑا سا آکورٹ فیل کر رہے تھے اور یہی سے ان دونوں کی لف سٹوری کی شروعات ہوتی ہے اس پوزیشن میں دونوں کو لیا نے بھی دیکھ لیا تھا اور یقینا وہ بھی ان کو غلط سمجھ رہی تھی نیکس سین میں رو بیٹ پر اپنے سوکس رکھتی ہے سکھانے کے لیے تو زیاولی اسے ڈانٹنے لگا کہ تمہیں کس نے اجازت دی میرے بیٹ پر اپنے سوکس رکھنے کی رو بولی کہ تم بھول گئے ہو کیا یہ بیٹ اب میرا بھی ہے اور اسے پہلے کہ وہ سوکس ہٹ آتا رو نے اسے دکا دے کر بیٹ پر گرا دیا تھا تب ہی رومنٹک سا سین بن جاتا ہے جو کہ ان کے گھر میں رہنے والے لڑکے ووہاو نے دیکھ لیا اور یقینا یہ امبرسنگ تو ضرور تھا اب ووہاو کون ہے اس کے بارے میں جانے کے لیے ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا جاتا ہے یہ دونوں ابھی ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ تب ہی دور بیل بجی اور جب زیاولی نے جا کر دیکھا تو وہ اس کا فرنڈ ووہاو ہوتا ہے جو کہہ رہا تھا کہ میری قریب میں ہی پار ٹائم کی جوب لگی ہے اور میرے پاس رہنے کو بھی کوئی جگہ نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ دنوں کے لیے مجھے اپنے گھر میں رکھ لو ادھر روکا تو اسے دیکھ کر خوشی سے کوئی ٹکانہ نہیں تھا بیکوز وہ اس کا کرش ہے زیاولی نے تو اسے رہنے کے لیے منع کر دیا مگر وہ فرن سے جا کر کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں تو میرے روم میں رہ لینا ظاہر سی بات ہے کہ زیاولی کو اس پر غصہ ہی آنا تھا اوپر سے روس کا اتنا خیال رکھنے لگی تھی اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے بریک فاسٹ بھی بناتی تو زیاولی کہنے لگا کہ ابھی تک تم نے میرے لیے تو کبھی بریک فاسٹ نہیں بنایا یہ سنتے ہی رو نے اپنا بریک فاسٹ اسے دے دیا اور کہتی ہے کہ پلیز بھائی مجھے تمہاری ایک ہیلپ چاہیے اس کا معصوم سا بنایا ہوا چہرہ دیکھ کر زیاولی بھی اس کی ہیلپ کرنے لگا اور اسے بتا دیتا ہے کہ وہ ہاو کو وہی لڑکیاں پسند ہے جن کی ڈریسنگ سینس اچھی ہو اور وہ اپنا خیال رکھنا جانتی ہو رو بھی بلکل اسی باتوں کو فولو کرتے ہوئے وہ ہاو کو چیز کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے جہاں بار میں وہ پار ٹائم کی جوب کیا کرتا تھا زیاولی نے ہی بتایا تھا کہ وہ ہاو کو بولڈ لڑکیاں پسند ہے اب برو بھی ویسی لڑکی بننے کی ٹرائی کر رہی تھی چاہے وہ ایسی بلکل بھی نہیں ہوتی وہ ہاو اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسے بار میں ڈرنک نہیں کرنی چاہیے یہ سیف نہیں پر وہ بولی کہ میں اب بڑی ہو چکی ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ ڈرنک کرو یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ بار میں ایک اور لڑکی کی انٹری ہوئی جسے دیکھ کر وہ ہاو بولا کہ تم یہیں پر بیٹھو میں کچھ ہی دیر میں تمہارے پاس واپس آتا ہوں وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہاو کی ایکس گر فرنڈ ہوتی ہے جسے وہ دوبارہ سے ریلیشنشپ میں آنے کے لیے کہہ رہا تھا اور ادھر بیچاری رو کہنے لگی کہ بھائی میرا پہلا پہلا پیارہ دورہ رہ گیا زیاولی بھی وہاں پہنچایا تھا جو اسے کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا تم وہاں کے ٹائپ کی لڑکی نہیں اب چلو میرے ساتھ زیاولی اسے باہر تو لے آیا پر اس کے پاؤں پر چوٹ لگ گئی تھی ہیل پہننے کی وجہ سے تو وہ اسے گود میں اٹھا لیتا ہے ساتھی ساتھی سے ڈانٹ بھی رہا تھا کہ پاگل لڑکی تمہیں کس نے کہا تھا ہیل پہننے کو لیکن تھوڑا سا آگیا کر اسے اتار دیتا ہے کہنے لگا کہ تمہیں بہت شوکتا نا اسے چیز کرنے کا اب خود ہی بکتو میں جا رہا ہوں بیچاری روح تو اسے روکنا چاہ رہی تھی مگر اس کے باوجود بھی وہ چلا گیا روح مایوسی کے ساتھ بولی کہ تم کبھی بھی اچھے بھائی نہیں بن سکتے ایک تو میں نے ہیلز بھی رینٹ پر لیے اتنی اچھی ڈریسنگ بھی کی اس کے باوجود بھی کوئی کام نہ بن سکا خیر وہ لنگڑاتے ہوئے پاؤں کے ساتھ اپنا ہیل اٹھانے ہی لگی تھی لیکن اسے پہلے کہ وہ گرنے لگتی زیاولی نے اسے گرنے سے بچا لیا اور اسے ڈانٹے ہوئے کہتا ہے کہ پاگل تم سے ایک جگہ پر بیٹا نہیں جاتا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ زیاولی اس کے لیے فیل کرنے لگا تھا پیکوز وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا بلکہ اس کے لیے بینڈج لانے کو گیا جب وہ اس کے پاؤں پر لگا دیتا ہے اس کی یہ گیر دیکھ کر روح کو بھی فیل ہوا کہ زیاولی اتنا بھی برا نہیں جتنا کہ میں اسے سمجھتی ہوں نیکس سین میں لیا روح کو فون کے فیجرز بتا رہی تھی کہ تم اپنے فون کے ساتھ جس کا بھی فون کونٹ کر دو تو ایمرجنسی میں اسے کال کر کے بلا سکتی ہو وہ بھی بغیر کسی چارجز کے یہ سن کر روح فوراں زیاولی سے کہنے لگی کہ بھائی کیوں نہ میں آپ کو اپنے ساتھ کونٹ کر دوں پھر میں ایمرجنسی میں آپ کو انفارم کر سکوں گی وہ منع کرتے ہوئے جانے لگا کہ مجھے تمہاری کوئی بھی ہیلپ نہیں کرنی لیکن اس کے باوجود بھی روح اس کا فون اپنے فون کے ساتھ کنیک کر دیتی ہے اگلے سین میں زیاولی باسکٹ بال کئل رہا تھا تب بھی اسے روح کی کال آئی کہ بھائی جلدی سے آؤ ہمارے گھر میں کونٹ جا گیا ہے اب بھلا یہ بھی کوئی ایمرجنسی تھی صرف یہی نہیں بلکہ جب زیاولی واش روم میں بیٹا ہوتا ہے تب بھی روح اسے ایمرجنسی میں کال کر دیتی ہے اور جب اس نے باہر آ کر دیکھا تو روح بولی کہ بھائی وہ ریموٹ مجھ سے تھوڑا دور پڑا ہوا ہے پلیز مجھے پکڑا دو بیچارے زیاولی کو تو اب غصہ آنے لگا تھا نیکس سین میں وہ لائبریری میں بیٹا کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے دوبارہ سے روح کی ایمرجنسی کال آئی جو کہتی ہے کہ آپ لائبریری میں ہی ہونا وہاں پر میری رنگ ہو گئی ہے ساتھ میں اسے بھی ڈھونڈ لانا اس بار تو زیاولی نے بھی اسے اچھا خاصہ ڈان کر فون بن کر دیا کہ خبردار اب دوبارہ تم نے مجھے پریشان کیا تو نیکس سین میں روح اپنے فرینڈز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہی تھی تو وہ لڑکا ان دونوں کو ایک ڈرونی کہانی سنانے لگا کہ ہمارے سکول میں ایک سفید کپڑو والی چھوڑیل رہتی ہے اور وہ رات کو کسی کو بھی سکول کے باہر سے گزرنے نہیں دیتی اس کی باتیں سن کر دونوں ہی لڑکیاں ڈر جاتی ہے اور اسے چھپ کرنے کے لیے کہا کہ ہمیں پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو پر اگلے ہی سین میں جب روح گھر جا رہی تھی تو اسے پیچھے سے کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے لیکن وہ بغیر مڑے آگے کی طرف تیزی سے چلنے لگی کیونکہ اسے تو لگا تھا کہ یہ ضرور وہی چھوڑیل ہوگی وہ کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں بھائی کو بھی کال نہیں کر سکتی یقیناً وہ میری کال نہیں اٹھائے گا اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ لڑکا روح کو ہاتھ لگاتا ضیعولی نے اس پر دور سے نظر رکھی ہوئی تھی اس نے اسے ایک پتر مارا جس کی وجہ سے وہ لڑکا بھاگ گیا اور ضیعولی سامنے آ کر روح کو پیچھے مڑنے کے لیے کہتا ہے پیچھے مڑ کر جب اس نے ضیعولی کو دیکھا تو وہ فوراں سے اسے حق کر دیتی ہے کہ میں جانتی ہوں بھائی آپ کو میری فکر ہو رہی تھی نا اس لیے تو آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہو پر وہ کہتا ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں میں تو بس یہاں سے گزر رہا تھا زیادہ خوش فہمیاں مت پالو خیل جو بھی ہے اب ضیعولی نے یہ بات تو جھوڑ ہی بولی اور اس کے بعد دونوں ہی ہسی مزا کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگے نیک سین میں ضیعولی کالینڈر کو دیکھ رہا تھا جہاں پر رو نے اپنے پیریٹس ڈیز مارک کر رکے تھے دوسری طرف رو کولڈرنگ پینے کے لیے جاتی ہے تو ضیعولی نے اسے روک دیا کہ تمہاری سپیشل ڈیٹ آنے والی ہے تو تمہیں ابھی اسے نہیں پینا چاہیے لیکن وہ اس کے ہاتھ سے کولڈرنگ لیتی ہوئے کہنے لگی کہ ابھی تو اس میں چار دن پڑے ہوئے ہیں اور فوراں وہاں سے بھاگ گئی پھر چار دن کے بعد جب اسے پیٹیرز آئے تو پین کے مارے اسے رہا نہیں جا رہا تھا ضیعولی اس کی فریادے سن کر اس کے لیے گرین ٹی لے جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ اسے ڈانٹنے لگا کہ میں نے تو پہلے ہی تمہیں کولڈرنگ پینے سے منع کیا تھا رو بولی کے بھائی آپ کے ہاتھ بہت گرم ہے کیا پلیز میں کشتر کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑ لوں اس کا ہاتھ پکڑی ہی رو وہیں پر سو جاتی ہے اور اس کی یہ کیور سی حرکتیں ہی ضیعولی کو اس کے اور زیادہ قریب لانے لگی اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سیریز کے لاسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں سین دکھایا جاتا ہے جہاں ضیعولی رو کو کچھ سنیکس دلانے کے لیے لے کر آیا تھا پر وہ اپنے ساتھ اپنی کٹن کو بھی لے کر آئی ہوتی ہے ضیعولی نے اسے کہا بھی کہ تمہیں کٹن کو لانے کی کیا ضرورت تھی ضیعولی بھی اس کے انسسٹ کرنے پر چلا گیا تھوڑی ہی دیر میں رو کی کیٹن ایک لڑکی کے سامان پر اٹیک کر دیتی ہے جس پر وہ تو رو پر ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ تم اپنی کیٹن کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتی کیا پیچھے سے ضیعولی آتے ہوئے کیٹن کو واپس بن کر دیتا ہے اور اس لڑکی سے کہنے لگا کہ ماف کرنا یہ دونوں کیٹنز میری ہی ہے آپ کا جو بھی نقصان ہوا ہو وہ میں بھر دوں گا یہ بات تو رو کو کیوٹ لگی مگر اس لڑکی نے جب ضیعولی سے اس کا ویچ اٹ مانگا تو وہ آسانی سے اسے ایڈ کر دیتا ہے اور یہ بات رو کو بلکل بھی پسند نہیں آئی ضیعولی اسے کیڈو کہتا ہے جبکہ وہ غصہ ہو کر وہاں سے جانے لگی نیک سین میں رو اپنی کیٹن سے بات کر رہی تھی کہ تم آج کل کچھ زیادہ ہی شرارتی نہیں ہو گئی ادھر ضیعولی بھی اس کی یہ کیوٹ سی باتیں سن رہا تھا ادھر جب رو کو چینک آئی تو وہ فوراں سے جا کر اسے اپنے ساتھ اٹھنے کے لیے کہتا ہے بتایا کہ تمہیں کیٹ ہیئر سے الرجی ہے اس کے باوجود بھی تم کٹن کو پالنے سے باز نہیں آتی اور تو اور وہ خود ہی اس کے ہینڈز واش کرانا شروع کر دیتا ہے بیکوز وہ جانتا تھا کہ اگر میں یہ رو پر ہی چھوڑ دوں تو وہ بلکل بھی اپنے ہینڈز واش نہیں کرے گی وہ بار بار ضیعولی سے کہتی رہی کہ میں اپنے ہینڈز خود ہی واش کر لوں گی مانگر وہ بولا کہ چپ چاپ سے ایسے ہی کھڑی رہو کچھ دیر کے لیے تو وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں پھر رو فوراں سے کہنے لگی کہ میرے ہینڈ واش ہو گئے ہیں مجھے اب جانا چاہیے پھر وہ فوراں سے اپنے روم میں آ کر خود سے کہہ رہی تھی کہ میرے دل کی دڑکنیں اچانک سے اتنی تیز کیوں ہو گئی کہ یہ اس نے فیل تو نہیں کر لی ہوگی ادھر ضیعولی بھی سوچ رہا تھا کہ میرا فیس اچانک سے اتنا ریٹ کیوں ہو گیا آئی ہوپ کہ یہ بات کیڈو نے نوٹس نہیں کی ہوگی اگلی صبح رو آن لائن کچھ شاپنگ کرنا چاہتی تھی پر اس کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے جو دیکھ کر ضیعولی نے اسے کچھ پیسے سینڈ کیے اور بتایا کہ اس کے بدلے تمہیں ایک دن کے لیے میرا ٹینڈڈ بننا ہوگا جب رو نے پوچھا کہ میرا کام کیا ہوگا تو ضیعولی نے اسے ایک ڈریس دی کہ جاؤ اس ڈریس کو پہن کر آو یہ رو کو تھوڑا عجیب تو ضرور لگا مگر وہ فوراں سے وہ ڈریس چینج کر کے آ جاتی ہے آفٹر دیٹ اسے اس ڈریس میں دیکھ کر بیچارا ضیعولی نہ تو نظریں ہٹا پا رہا تھا اور نہ ہی وہ اسے گھور گھور کر دیکھنا چاہتا ہے پھر وہاں سے جاتے ہوئے رو اسے پوچھنے لگی کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ویسے تم ہر وقت اپنے لیپ ٹوپ پر تو لگے رہتے ہو کہہی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم نے ہیکنگ شیکنگ کا کام کرنا شروع کر دیا تو ضیعولی اس کی طرف جھگتے ہوئے کہنے لگا کہ کڈو تم اپنا مو بند نہیں رکھ سکتی ہو اور پلیز یہ سوچنا بھی بند کر دو کہ میں ایسے دو نمبر کام کروں گا نیکس سین میں ضیعولی اس سے ایک کمپیٹیشن میں لے آیا تھا جہاں وہ پارٹسپیٹ کرنے والا ہے یہ کمپیٹیشن سائبر نیٹورک سے ریلیٹڈ تھا اس میں جتنے والے کو بہت بڑا اینام دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ چیمپئن کہلائے جائے گا یہاں ایک اور لڑکا جس کا نام ہاؤ ہوتا ہے وہ بھی اس کمپیٹیشن میں پارٹسپیٹ کرنے والا ہے پچھلی بار بھی وہ یہ کمپیٹیشن جت چکا تھا اس لڑکے کو دیکھ کر رو بولی کہ یہ لڑکا کتنا ہینڈسوم ہے جبکہ زیاولی بولا کہ مجھے تو ایسا بلکل بھی نہیں لگ رہا وہ کہتی ہے کہ تم جیلس ہو رہے ہونا اس لیے تو تمہیں نہیں لگ رہا دل ہی دل میں تو زیاولی کو غصہ بھی آ رہا تھا کہ میرے علاوہ اسے سب ہینڈسوم لگتے ہیں پھر رو بھی جان بچاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ابھی تمہارے لیے کیک لے کر آئی اس کے لیے کیک لانے کے دوران وہ ہاؤ سے ٹکرا جاتی ہے جس وجہ سے وہ کیک اس کے شوس کے اوپر گر گیا جس پر ہاؤ اسے اپنا شوس صاف کرنے کے لیے کہتا ہے رو کو تو کافی زیادہ غصہ آیا اور تب ہی زیاولی آ گیا کر اسے پوچھنے لگا کہ کیڑو تم یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہو ہاؤ بولا کہ اس نے میرا شوس گندہ کیا اس لیے میں نے اسے صاف کرنے کی پنشمنٹ دے رکھی ہے زیاولی کہنے لگا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس نے جان بچ کر گندہ نہیں کیا ہوگا اس لیے بہتر ہوگا کہ تم خود ہی صاف کر لو ہاؤ مزید بحث کے بغیر وہاں سے چلا گیا پر رو کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا وہ زیاولی سے کہتی ہے کہ بھائی جو مرضی ہو جائے یہ کمپیٹیشن تو آپ ہی جیتنا نیکس سین میں کمپیٹیشن سٹارٹ ہو چکا تھا جس کے تھری راؤنڈز ہونے والے تھے اور جو بھی یہ تینوں راؤنڈز جیت کیا وہ اس کمپیٹیشن کا وینر کہلایا جائے گا پہلے راؤنڈ میں تو زیاولی نے اس کو بہت آسانی سے مات دے دی پر ہاؤ کہنے لگا کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی بھی دو راؤنڈ باقی ہیں ادھر رو بھی زیاولی کے جیتنے کا ویٹ کر رہی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیاولی نے اگلے دو راؤنڈز میں بھی آسانی سے ہاؤ کو ہرا دیا اب ہاؤ کا غصہ کرنا تو بنتا ہی تھا اوپر سے جب زیاولی سے کمپیٹیشن کیا گیا کہ آپ کو چیمپین بن کر کیسا لگ رہا ہے تو وہ کہنے لگا کہ نہ تو مجھے چیمپین بننے کا شوق تھا اور نہ ہی چیمپینشپ کو جیتنے کا بلکہ میں ہاؤ کو ہرا کر صرف اپنی چھٹکی کا بدلہ لینا چاہتا تھا اس کی یہ بات تو واقعی رو کو بھی ٹچ کر گئی آفٹر دیٹ زیاولی رو کو چلنے کے لیے کہتا ہے پر تب ہی وہاں کی ہوسٹ نے بتایا کہ ہم نے ایک پارٹی رکھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں جوئن کرو زیاولی تو بلکل بھی جوئن نہیں کرنا چاہتا پر رو کے کہنے پر وہ بھی مان گیا نیکس سین میں پارٹی کے دوران ہاؤ رو کو ڈرنک کرنے کے لیے کہتا ہے پر زیاولی اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر کہنے لگا کہ بچوں کو ڈرنک نہیں کرنی چاہیے یہ گلاس آف فائن وہ خود ہی پی گیا پر وہ ڈرنک بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتا اور کافی زیادہ ڈرنک ہو چکا تھا رو سے ایک جگہ پر بٹا کر ٹیکسی ڈوننے کے لیے جاتی ہے تاکہ وہ زیاولی کو گھر لے جا سکے دوسری طرف زیاولی کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جو اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ مسٹر ہینڈسم تم یہاں پر ایسے کیوں بیٹے ہو کیا میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑا ہوں پر وہ بولا کہ نہیں میں یہاں اپنی گر فرنڈ کے ساتھ آیا ہوں اور جب برو وہاں پہنچی تو وہ کہنے لگا کہ یہ دیکھو یہ رہی میری گر فرنڈ یہ رو کے لیے بھی تھوڑی حیرانی کی بات تھی اور وہ لڑکی بھی ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی جس کے بعد زیاولی بھی اسے ڈانٹنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی اور پھر نشے کی حالت میں اسے حق کر دیتا ہے اگلی سین میں رو اسے ایک ہوتل روم تک لے آئی تھی جہاں زیاولی کو آدھی رات جاگ آئی اور جب اس نے رو کو ایسے بیٹے ہوئے دیکھا تو وہ اسے کس کرنے کے لیے اس کی طرف جھکنے لگا اینڈ ٹائم پر رو کی آنکھ کل جاتی ہے تو وہ اسے کس نہیں کر پایا پر وہاں سے جاتے ہوئے رو سے ڈانٹ رہی تھی کہ جب تمہیں پتا تھا کہ تم ڈرنک برداشت نہیں کر سکتے تو میرے ہاتھ سے وہ ڈرنک کیوں لی زیاولی ابھی بھی پوری طرح سے سوبر نہیں ہوتا وہ رو کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے کہنے لگا کہ کس نے کہا میں ڈرنک برداشت نہیں کر سکتا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ نے ان دونوں کی پکچر کلک کی اور وہ کہنے لگا کہ مسٹر چیمپین یہاں آدھی رات کو اپنی سسٹر کو کیسز کر رہا ہے یقیناً یہ پوستو اپلوڈ کر کے تمہاری ریپوٹیشن خراب کر ہی دے گا اس بات پر رو تو اسے لڑنے لگی کہ تم ایسے کیسے جھوٹ لکھ سکتے ہو پر ہاؤ پکچر دکھاتے ہوئے بولا کہ لوگ تو صرف اسی پر ہی بلیف کریں گے جو ان کو نظر آ رہا ہوگا جبکہ زیاولی کو اس بات سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا بلکہ وہ تو اس کے فون سے خود ہی پوسٹ کر دیتا ہے کہنے لگا کہ اگر اس کے علاوہ بھی تم سے کچھ بن سکے تو کر لو جس کے بعد ہاؤ تو وہاں سے چلا گیا مگر روکہ غصہ بھی کم نہیں ہوتا فو کہتی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں ایسے جھوٹ کیسے بول سکتا ہے اور اوپر سے تم نے بھی اس سے اتنی آسانی سے جانے دیا جبکہ دوسری طرف زیاولی جو ابھی بھی تھوڑا بہت ڈرنک ہی تھا فو کہتا ہے کہ جب تک میں یہ کر کے نہ دکھا دوں میں جانتا ہوں کہ تمہارا دیان اس طرف سے نہیں ہٹے گا تو فو روکہ ہموشی سے کھڑے رہنے کے لیے کہتا ہے اور پھر اسے کس کرنے لگا نیکس سین میں روکہ کل رات کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اور وہ خود سے کہتی ہے کہ آئی ہوپ زیاولی کو اس بارے میں کچھ بھی یاد نہ ہو اس کے بعد زیاولی اس سے کل رات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر اگنور کر کے چلی گئی اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ رو بھی زیاولی کے لیے فیل کرنے لگی تھی لیکن وہ اس بات کا اسے بنک بھی ہونے نہیں دیتی کیونکہ جب وہ اسے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھتی ہے تو دل ہی دل میں جیلس ہوتی لیکن پھر بھی اسے اس بات کا پتہ چلنے نہیں دیتی تب ہی زیاولی کو اس کی موم کی کول آئی جو اسے حالہ حوال پوچھ رہی تھی اور وہ بولا کہ موم میں اپنا خیال رکھ رکھ کر تھک گیا ہوں آپ دونوں پلیز جلدی سے واپس آ جاؤ ڈیڈ بھی فون لے کر اسے پوچھتے ہیں کہ رو ونٹر میں اکثر سلیپ ووک کرتی رہتی ہے کہ ہی اس نے تمہیں پریشان تو نہیں کر دیا نیکس سین ہمیں نائٹ کا دکایا گیا جہاں رو سلیپ ووک کر رہی تھی پیچارہ زیاولی تو اسے دیکھ کر ڈر گیا اور رو سے حق کر دیتی ہے تو زیاولی کو ڈیڈ کی بات یاد آئی کہ جب سے رو کی موم کی ڈیت ہوئی ہے تب سے اس نے سلیپ ووک کرنا شروع کر دیا لیکن اب وہ ایک جنٹلمن کی طرح رو کو کمفرٹ کرتا ہے اگلی صبح جب رو اٹی تو زیاولی کو ناشتہ بناتے ہوئے دیکھ کر اسے پوچھتی ہے کہ تمہارے ڈرگ سرکل اتنے زیادہ کیوں نظر آ رہے ہیں وہ بولا کہ کچھ نہیں بس رات کو اچھے سے سو نہیں پایا تم بتاؤ تمہاری نیند اچھی رہی نا وہ بولی کہ ہاں میں تو بالکل اچھے سے سوئی تمہیں پتہ ہے رات کو میں نے اپنے خواب میں سورج کو دیکھا چیسے میں نے حق کر دیا تھا یقیناً وہ زیاولی کی ہی بات کر رہی تھی جس پر وہ بلش کرنے لگا رو بولی کہ آپ اتنا بلش کیوں کر رہے ہو دیکھاؤ ذرا پر وہ اپنا بریک فانس اٹھا کر روم میں جانے لگا اور اسے کہتا ہے کیا اندھا جب سونے لگو تو اپنے روم کا دروازہ اچھے سے بند کر لینا نیکس سین میں زیاولی دوبارہ سے ویٹ کر رہا تھا کہ شاید آج بھی کر رات کی طرح کا کوئی سین ہو پر آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر وہ خود کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روٹ سلیپ وک کرتے ہوئے اس کے بیٹ پر آ کر اس کے ساتھ لیٹ گئی زیاولی بھی اسے اس کے روم میں نہیں لے کر جاتا بلکہ اسے وہی پر سویا رہنے دیا اور اس طرح ہی دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے اور بھی اس طرح کے بہت سے انسیڈنس ہوتے ہیں یعنی کہ جب بھی روٹ کو ہیلپ کی ضرورت پڑے تو ہمیشہ زیاولی اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے رو کے لیے بھی زیاولی کے روم میں آ کر سو جانا ایک روٹین بن چکی تھی بکہ اسے بلکل بھی پتا نہیں چلتا کہ میں یہاں کیسے آگئی تھی پھر جب زیاولی بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے یہی رہنے کے لیے کہتا ہے تو دل ہی دل میں تو اسے اچھا لگا مگر یہ اس کے لیے کافی زیادہ آکورڈ ہوتا ہے خیر اب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ زیاولی کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ دے کر رو کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور یہ بات لیا نے بھی نوٹس کر لی وہ کہتی ہے کہ تم زیاولی کو چاہنے لگی ہو نا ابھی تک تو تم نے اسے اپنی فیلنگز بھی نہیں بتائی اور ابھی سے جیلس ہونے لگی ہو رو کو ذرا میں خود ہی زیاولی کو بتا کر رہا ہوں وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں آئی سویر میں اسے بلکل بھی نہیں چاہتی یہ بات زیاولی نے بھی سن لی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ اچھا یہ بات تو میرے موہ پر کہو نا اسے اگنور کرتی رہی زیاولی بھی یہ بات جان چکا تھا کہ وہ مجھے چاہنے لگی ہے پر مجھے فیس نہیں کر سکتی اور آخر کار وہ اسے پکڑ کر کہنے لگا کہ اس طرح کب تک تم مجھے اگنور کرتی رہو گی کبھی نہ کبھی تو تمہیں میرا سامنا کرنا ہی ہوگا خیر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی ریلیشنشپ میں نہیں رہا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے اپنی فیلنگز کونفیس کی پر تمہارے ساتھ کچھ دن گزارنے کے بعد مجھے ریالائز ہوا کہ تم میری لائف کی وہ پہلی اور آخری لڑکی ہو جسے میں پسند کرنے لگا ہوں یہ باتیں کرتے کرتے زیاولی اسے کس کرنے ہی والا تھا پر رو نے اسے روک دیا کہ جب تک ہم یہ بات اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتے تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے زیاولی اسے اس بات کا پرومیس کرنے ہی والا تھا کہ ان دونوں کو ساتھ میں ڈیڈ نے دیکھ لیا اور وہ کہتا ہے کہ تم دونوں کیا کر رہے تھے نیک سین میں ڈیڈ ان دونوں کو ڈانٹ رہے تھے اور زیاولی سے کہتے ہیں کہ ابھی تک تم اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تو تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھو گے جس پر زیاولی بولا کہ اگر بات پیسہ کمانی کی ہی ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں اس قابل نہیں بن جاتا میں آپ کی بیٹی کے ساتھ ریلیشنشپ میں نہیں رہوں گا ڈیڈ بھی اس بات پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے جب تک تمہیں بروڈ سٹڈی کرنے کے لیے نہیں چلے جاتے تب تک میں خود ہی تم دونوں پر نظر رکھوں گا اس کے پاس دونوں کے ہی مشکل دن شروع ہو گئے اور اپنے گھر میں بھی ایک دوسروں سے چوروں کی طرح چوری چپے ملنا پڑ رہا تھا لاسٹ میں زیاولی اس کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب میں تب ہی تمہارے قریب آؤں گا جب تمہارے ڈیڈ خود تمہارا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ میں دیں گے نیک سین میں ہمیں دکھایا گیا جہاں زیاولی ایپ روڈ جا چکا تھا اور رو یہاں پر اسے ایک ایک دن کی ریپورٹ دیتی رہتی تھی اس طرح کر کے وقت گزرتا گیا اور جب بھی زیاولی جانے انجانے میں اس کے میسیجز کو اگنور کر دیتا تو یہ بات روح کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کہ کہیں اسے وہاں پر کوئی اور لڑکی تو نہیں پسند آ گئی جو وہ میرے میسیجز کو اگنور کر رہا ہے لیا نے ایک دن روح کی یہ بیچینی دیکھ کر اس کے دوست کو کال کر کے اس کے بارے میں پوچھا جس پر وہ کہتا ہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں چل رہا اور وہ ایک لائف ویڈیو شوٹ کر کے دکھاتا ہے جہاں زیاولی کو ایک لڑکی پروپوس کر رہی تھی پر وہ اسے ریجرٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے دل میں صرف ایک ہی لڑکی بستی ہے اور یہ جگہ میں کبھی بھی کسی اور کو نہیں دے سکتا اس کے باوجود بھی روح کو اس بات کا غصہ تھا کہ اگر تم مجھ سے ہی پیار کرتے ہو تو پھر میرے میسیجز اگنور کیوں کر دیتے ہو زیاولی نے کہی بار اسے اس کے لیے سوری کیا آخر کار موم بھی چپ نہیں رہ سکی وہ کہتی ہے کہ زیاولی اس لیے بیزی تھا کیونکہ وہ پارٹ ٹائم جوبز کرتا رہا تاکہ وہ پہلے سے ہی تمہارے لیے گھر اور گاڑی لے سکے موم کی باتیں سننے کے بعد روح کافی زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے اور وہ زیاولی سے پوچھتی ہے کہ آخر تم میرے ساتھ اتنے اچھے کیوں ہو جس پر وہ بولا کہ پہلے میری بہت ساری خواہشیں تھی لیکن تمہارے آنے کے بعد میں ان سب کو سائٹ پر رکھ کر صرف تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں نیکسین ہمیں کچھ سالوں کے بعد کا دکھایا کیا جہاں زیاولی اے بروڈ سے سٹڈی کر کے واپس آ چکا تھا اور فائنلی وہ اس قابل بن چکا کہ وہ روح کا ہسپنٹ بن سکے جہاں زیاولی اسے کہتا ہے کہ اگر ہم چاہے تو ابھی بھی شادی کر سکتے ہیں پر میں چاہتا ہوں کہ ہم سمر میں شادی کرے تاکہ تم اپنے پسند کی ڈریس پہن سکو اور تمہیں تھنڈ بھی نہ لگے تو گائز اس پیارے سی سین کے ساتھ ہماری اس سیریز کی بھی ہیپی ہیپی اینڈنگ ہوئی